السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا میری یوٹیوب فیملی آج آپ کے لئے بہت خوبصورت آئیس میکپ ہے جو کہ کسی بھی اس کی لیڈیز جو ہیں وہ کر سکتی ہیں بہت آسان ہے جی سب سے پہلے جی آپ نے کنسیلر لگا لینا ہے اور کنسیلر لگانے کے بعد آپ نے اس کو بیوٹی فائب آمنا کا جو میرے پاس بیوٹی بلینڈر تھا میں نے اسے بلینڈ کر لیا ہے اور دن اس کے بعد اوپر لوس پورٹر لگا لیا اچھا گلیمرس کی میرے پاس پیلٹ ہے اسی میں سے ایک براؤن سا شیڈ ہے مرون اور براؤن کا مکسچر ہے وہ وہ لے کے میں نے جو ہے وہ آوٹر کارلر پر لگایا ہے پہلے ہم نے صرف کلر کو رکھا ہے اور اس کے بعد ہم نے فلافی برش سے اس کو بلینڈ کرنا سٹارٹ کیا ہے اچھا جی اس ویڈیو میں آگے چل کے کچھ اور چیزیں ہیں جو آپ کو بتائی جائیں گی جیسے کہ ہم اپنے ڈارک سرکل کو کیسے ہائٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کنٹورنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں جو نوز کی کنٹورنگ ہوتی ہیں ایزی ٹکنیک کے ساتھ اچھا اس کے بعد جی ایک ریڈ اور ایک ڈارک پنگ جو کلر ہوتا ہے مرجنڈہ کلر اس کو ہم نے مکس کیا ہے اور اس کے بعد جی اندر کی سائیڈ ہم نے ڈپ دی ہے ڈپ جو ہمیشہ دی جاتی ہے وہ ڈارک کلر سے ہی دی جاتی ہے آپ اپنے ڈرس کے اکورڈنگ کوئی بھی ملک کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جی میں نے ایک مٹیلک جس کو ویلویٹی شیڈ بھی کہتے ہیں پنگ کلر کا لیا ہے جی اور وہ میں نے آئس کے اندر لگا لیا ہے اچھا اس کے بعد جی ہم نے جو ہے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد جی میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ گلیٹر لگایا ہے فنگر کے ساتھ ہی کرسٹائن کے کرسٹائن میں دو طرح کی گلیٹر آتے ہیں ایک بلکل باریک پسی بھی ڈسٹ ہوتی ہے اور ایک تھوڑے موٹے ہوتے ہیں جو چنکی ہوتے ہیں وہ تو ہم لگاتے ہیں گلو کے ساتھ لگن یہ ہاتھ سے بھی لگ جاتا ہے جو باریک والا ہوتا ہے اچھا اس کے بعد جی اگر آپ تھوڑا زیادہ اپنی آنکھوں کو چمچمہت دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو گلو سے لگا سکتے ہیں جی میں نے اس کو بس ونگر سے ہی لگا لیا بغیر گلو کے اچھا اس کے بعد جی بی کیوٹ کا بہت اچھا جی لائنر ہے جس کو میں نے لگا کر اس کو جو ہے وہ بلک شیٹ سے بلنڈ کر لیا اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیک لائنر جو ہے وہ آپ بتائیں وارٹر پروف کیسے ہوتا ہے وارٹر پروف کیسے ہوتا ہے کیک لائنر کوئی بھی وارٹر پروف نہیں ہوتا چاہے آپ دو ہزار دس ہزار پندرہ ہزار والا بھی خریدیں گے اس کو وارٹر پروف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو لگانے کے بعد اس کے اوپر بلک آئی شیڈو پھیر لیں اسی برش کے ساتھ ہی تو وہ آپ کا وارٹر پروف ہو جائے گا پھر نہیں ہوترے گا اچھا جی اس کے بعد جی ہم نے برو بون جو ہے اس پہ لگایا ہے جی گولڈن انٹر فینل شیٹ آپ اس کی جگہ کوئی بھی ہائی لائٹر لگا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جی آئیس کے نیچے جو ہے سب سے پہلے میں نے مس روز کا جو میرے پا پیچ بیج شیٹ تھا تھوڑا ڈارکر میں وہ میں نے لگایا ہے کیونکہ میرے ڈارک سکل بہت زیادہ ڈارک نہیں ہے اگر آپ کی ڈارک سکل بہت زیادہ ڈارک نہیں ہے تو آپ کوئی اپنی سکن سے ٹو ٹون ٹو ٹون جو ہے وہ نیچے کا جو کلر ہے وہ لگا کر اوپر فیر ٹون کا جو کلر ہے وہ لگانے اور کنسیلر کبھی بھی آئیس کے بلکل اندر کی سائیڈ نہیں لگاتے تھوڑا نیچے کر کے لگاتے ہیں دن اس کو بلینڈ کرتے ہوئے اوپر لے کے جاتے ہیں اس سے آپ کی کریز لائنز نہیں آتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں نے باب کا مسکارہ لگایا ہے اور آئیس کے اندر جو ہے انہینس بیوٹی کا بہت اچھا آئی بیس ہے جسے آپ آئی کی بیس بھی بنا سکتے ہیں وہ میں آئیس کے اندر بھی لگا لیتی ہوں کیونکہ کافی زیادہ تھک ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد جی میکس فیکٹر کی لیشز تھی میرے پاس وہ میں نے جو ہمارے پاس یہ جو ٹیوزر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سے جو ہے وہ ہم لگا لیتے ہیں اچھا اس میں ایک اچھی چیز میں آپ کو بتاؤں گی کہ جیسے میرے ڈپٹے کا کلر گرین ہے ایسے بہت سارے ڈریسز ہوتے ہیں جن پر ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم ایسا میک اپ کریں گے تو بہت زیادہ آنکوں کا کلر ڈارک ہو جائے گا اور ہم نہیں چاہتے اتنا زیادہ ہیوی میک اپ کرنا تو بس میں نے آنک کے نیچے ہرکا سا جو ہے وہ گرین شیڈ دے دیا ہے اور اسے پنک لگا کر اس کے ساتھ بلینڈ کر دیا ہے جی تو بہت خوبصورت لگ رہا تھا اچھا دیکھیں اس طرح کی بابی پن یا یو پن آپ لوگ کے پاس ہوتی ہے اس کو اگر آپ اس طرح سے رکھتے ہیں اور رکھ کے آپ کوئی بھی اپنا کنٹور شیڈ لگاتے ہیں تو اگزیکٹلی آپ کی جو نوز ہے وہ بہت اچھی کنٹور ہو جائے گی میں نے چونکہ ماسک لگایا ہے تو اس لیے اس طرح سے ویڈیو پسند آیا تو لائک کر دیجئے گا جزا کر اللہ شکریہ